جب ملکم آئی یوٹیوب چانل آیا عزب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوگئے ہیں صبح صبح جو ہے میرا ساتھ خانڈ ہوگیا ہے الہمامہ پوٹی سکس میں میں رہتا ہوں گھر سے نکلا اور آگے جا کے تھوڑی دن پر مارکٹ ہے فرجان مارکٹ 35 فرجان 35 سے ہمیں کروز کر کے باہر الہمامہ سبہ طریق پر نکلنا ہے الہمامہ سبہ راستے پر تھوڑا سا آگے جاتے ہی مجھے جو ہے میں سیدھے راستے پر ہوں اندر سے بس آ رہی تھی سکول بس تھی سرکاری بس وہ اندر سے نکلا اس کو لیفٹ کی طرف جانا تھا ہمیں سیدھا جانا تھا ہم سیدھا جا رہتے ہیں ہوا کیا اس نے وہ بس والے بنگالی ڈرائیور تھا نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا اور ڈائریکٹ لیفٹ کٹ مارا اور میں سیدھا جا رہا تھا اب ہوگا کیا وہ ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ایکسیڈنٹ ہو گیا دیکھو پلیس والے کا انصاف کیسے کیا ہے پلیس والے نے اب وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میرا جو گیڑ تھا لیفٹ سائٹ کی طرف اور اس کا جو تھا لیفٹ سائٹ کی طرف تو میں گیڑ سے لیفٹ سائٹ سے طرف سے نہیں نکل سکتا تھا یعنی اتنا کلوس ہو گیا تھا ٹھیک ہے دونوں گاڑی یعنی سڑ گیا تھا میرا لیفٹ سائٹ کا آگے جو ہے بونٹ ٹکڑایا تھا ٹھیک ہے اور اس کا بیک اس کا جو ہے لیفٹ سائٹ کا بیک سے پہلے والا پوائنٹ جو ہے جہاں پہ ٹائر ہوتا ہے اس کے اوپر ٹکڑایا تو یہاں پہ ٹکڑانے کے بعد جو ہمیں ادھر سے نہیں نکل سکتے تھے وہ بس اس کا لمبا تھا تو اس نے ادھر کے فٹا فٹ جو ہے فوٹو وغیرہ لے دیا آپ یہاں پہ پوڑا فل ٹرافک ہو گیا تو میں نے سکھا یہاں ٹرافک لگ رہا ہے یہاں سے سائٹ کر لیتے ہیں تاکہ پبلک کو آنے جانے میں دکت نہ ہو وہی کیا میں نے سائٹ کیا اور یہ بس والا فوٹو وغیرہ لے کے نکل گئے ٹھیک ہے میں لے نہیں پایا میں ویڈیو نہیں بنا پایا اور اس جگہ پہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے سیدھا جانا تھا پھر وہ طریقہ سباہ پہ جانا تھا اور وہ بندہ جو ہے وہ اندر سے آیا اور اس کو فرجان مارکیٹ کی طرف جانا ہے لیفٹ جانا ہے مجھے سیدھا جانا ہے اور اس کو لیفٹ جانا ہے یعنی کروس کر کے اس کو جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ کانون کیا کہتا ہے کہ وہ بس والے کو وہاں پہ رکھ کے دیکھنا چاہی ہے کہ ہاں کوئی گاری آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ہے کی نہیں پھر جاؤ نہیں آ رہی ہے تو جاؤ آ رہی ہے تو تھوڑا سبر کر لو کروس کرنے دو پھر تم نکلو وہاں سے اور اس بس والے نے سبر نہیں کر اور آ کے ڈائریکٹ گوز گیا ٹھیک ہے اور میں جا رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہونا تھا تو پولیس والے نے وہاں پھر میں گیا تماما پولیس اسٹیسن ٹرافک میں وہاں جا کے میں نے بتایا ایسے ایسے اس نے سب کچھ حسابٹ کیا اس نے سب کچھ لیا پھر بولا کہ ٹھیک ہے میں اس کو طلب کرتا ہوں یعنی کال کرتا ہوں اس کو بلاتا ہوں میں بولا اوکے وہ بلا ہوں گا پھر میں تم کو کال کروں گا پھر یہ سب کرا کے میں وہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے کیونکہ میرا تھوڑا اشارہ سینیما پہ کام تھا تو مجھے ادھر جانا تھا پھر جیسے ہی میں گھر سے نکلا اور سینیما اشارہ کی طرف برجان سے نکل کے اس کے بعد آگے تماما اشارہ اس سے لیپ جا کے پھر آگے جا کے کاروائز آ رہا ہے وہاں پہ جیسے ہی پہنچا پھر آگے پھر سوالے کیا اسلام کیا اسلام دعا کو اس کے بعد بلے محمد یاد میں بلے ہاں میں بلے ہاں میں بلے ہاں پھر آجاؤ جو معاد ہے اس کو کلیہ کر لیتے ہیں یعنی جو باتیں ہوئی ہیں اس کو کلیہ کر لیتے ہیں وہ بندہ آگیا ہے میں اچھی کہ یہ تھوڑا بشوار ہے میرا وہ کر گیا میں بلے ہاں میں فٹا فٹ کیا سارا کام کر کے اس کے بعد فٹا فٹ گیا وہاں وہاں گیا تو اس بنگالی نے سودانی کو لے گیا تھا ساتھ ٹھیک ہے پھتا نے اسے کچھ معلوم تھا یا نہیں تھا اس نے سودانی کو لے گیا تھا ٹھیک ہے اور جو پہلے میں نے بات کیا تھا پولیش والے سے دو پولیش والے تھے ایک اس میں سودانی تھا اور ایک قدری تھا قدری ماشاءاللہ اس نے سب بات سمجھ گیا اگر اس کے ساتھ میرا کانٹیک رہتا تو پھر یہ گلدی میں کو نہیں دیتا لیکن وہ سودانی تھا اور سودانی دوسرا آیا اس نے فوٹو دکھایا اور سیدھا میرا گلتی بتاتی ہے بھلا تم نے لائننگ کروز کیا تو بھائی صاحب آپ یہ بتاؤ لائننگ ہم جب تک کروز نہیں کریں گے آگے کے راستے پر کیسے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ جو لائننگ بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے رائٹ کی طرف جانے کے لیے لائننگ بنایا ہے کیونکہ وہ پیچ وہاں سے گھوم گیا ہے رائٹ کی طرف اندر کی طرف جہاں سے وہ بس آ رہا تھا آگے جا کے وہ پتھر والی روڈ ہے ہیٹ کی پتھر والی روڈ بنا ہوا ہے تھوڑا دور اور اس کے بعد مین روڈ آتا ہے تو وہ کروز کریں گے لائننگ تب ہی تو ہم جائیں گے آگے تو وہ کروزنگ کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ لائننگ کروز کا لائننگ پہ چکا پڑا ہوا تھا تو اس نے بولا تم یہ غلط کیا تم نے یہ لائننگ پہ آگیا یہ اس کا سائٹ ہے پھر میں وہاں پہ کیا بولوں پلیس والے تھے میں نے احترام کیا اجت کیا کچھ نہیں بولا میں نے بولا حسب اللہ حنیم الوکیل بس اتنا بولا اس کے بھلا بولا اوکی خلاص ٹھیک ہے تو آپ بھائی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے کومنٹ کر کے بتانا پلیس کی کیا یہ میری غلطی ہے میں نے لائننگ کروز کیا ہاں کروز کیا کروز کروں گا جب ہی تو جاؤں گا آگے اگر اس کے اندر ایمان جارا سا بھی ہوتا تو بس والے بولتا کہ ہاں میری غلطی ہے میں نے نہیں رکھا میں نے نہیں دیکھا گئے پیچھے اور پھر میں ڈائریکٹ نکل گیا اس لئے ٹھکر ہو گیا تو اس کی غلطی ہوتی پھر میرا ضربانہ بچ جاتا اب یہ ہوا کیا کہ پلیس والے نے غلطی بتایا ٹھیک ہے غلطی بتایا تو اس کے بعد میرا کفیل میرا جو ہے وہ میرے کو بھی غلطی بتا رہا ہے پلیس والے غلطی بتایا تو اب میرے کو بھی غلطی بتا رہا ہے کہ ہاں تمہارا غلطی ہے اب اس غلطی کے قارن میرا کو پیسہ کٹ کر دیا اس سے پہلے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا بھی پیسہ کٹ گیا اس کے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا بچہ کے غلطی سے ہوا اس نے روڈ پہ لپڑا کیا اور ہینڈل میرا گاری کا ہینڈل پکر کیا یوں ٹرن مارا اور دوسرے گاری میں لگا سکاری کا دھجیا دھجیا اور گیا اس کا ہلکا سا چکیے کے سائٹ میں جو ہے ہلکا سا خراش آیا لیکن اس میں بھی ایک ہزار لگا تھا وہ پیسہ اور یہ پیسہ کیمرہ آیا تھا سب ٹوٹل ملا کے انہوں نے میرا چھتی سو ریال کٹ مار دیا بولا یہ تمہارا سلیری سے کٹ ہے اب بتاؤ میں باہر آیا ہوں کام کرنے کے لئے باہر بچے فیملی کو چھوڑ کی آیا ہوں کام کرنے کے لئے اب یہاں پر میرا سلیری ایسا کٹا رہے گا تو میں کیا بچاؤں گا کیا کھاؤں گا کیا پیچھے بھیجھوں گا آپ لوگ بتاؤں میں اس دن بہت رویا بہت کیا بتاؤں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یاد لائٹ میں میں نے کیا کیا نہیں کیا پانچ سال جس بندے کے ساتھ بیتا ہے میں نے کام کیا اجزت دیا بھائی کے طرح مانا اس نے پانچ منٹ میں سارا پانچ سال جو ریلیشنشیپ ہے وہ خطر کچھ نہیں فنیش اتنا میں نے سب کچھ کیا اس کے بعد جو ہے کیا دل کتنا مطلب تکلیف ہوگا کی نہیں وہ رو دے گا دل اس دن میں بہت رویا تھا جب کیریز میں تھا میں کام کروا رہا تھا میں اتنا رویا تھا کہ میری آواز جو تھی بھائی ہوگی تھی میری بہن کا گول آیا تو اس نے بلا کیا ہوگا میں اُلس ہو گیا میں وہاں پر جور ہوتی ہے یہ بات بتاتا ہے ایکسیڈن کا بات بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ رویا رونے والی بات بتاتا تو اور تکلیف ہوتی ہے اسے بھی اس نے دعا کیا بلا انشاءاللہ خیر کریں گا تو ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے اپوچیٹ رویاتا ہے خیر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وہ میری قسمت میں تھا ایکسیڈن ہونا کلتی کسی اور کا تھا لیکن میرے ماتھے پر نہ تھا وہ کلتی کو وہ ہوا سب چیز مقرر ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ تکلیف ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے جب کسی کو ساتھ آپ اچھا کرو اچھے وقت تک ٹائم گجارو اور وہ بندہ سیدھا جو ہے کلتی مار لے پلتی مار لے تو پھر تکلیف ہوتا ہے اور وہ چیز ہوا ٹھیک ہے وہ چیز ہوا تو بہت بہت یعنی تکلیف ہوا اندر سے دل پٹ گیا خیر اللہ اللہ بہتر کرنے والا ہے میرا پیسہ کٹ ہوا وہ مشکل نہیں ہے اللہ کریم اس سے زیادہ دے گا جو کھا رہا ہے وہ اللہ اس کو اور امیر بنا دے تو یہ شاہوں میں اور کیا کہتا ہے سیئن کوئی قریب کا پیسہ کھا کے امیر بن جا رہا ہے تو بن جا تو بن جا جو مشکل نہیں ہے اللہ جس حال میں مجھے رکھے گا یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ تک شیئر کیا میں نے جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اچھا عجت اچھا بہبار ہو تو کہیں اسلام دعا کھڑ کے نکل جائے اسی میں بہتہ نے بڑھائی ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ تک جو میں نے شیئر کیا پلیز ہمارے چینل پہ سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چھوٹا سا ویڈیو جب تک آپ نکھا رہے کے اوکر دیکھ جا لاتا فیس بی